عرب ناظرین نیوز انسائیڈر 247 کی آواز آپ کے روبرو مزبان حاضر سب ہی ناظرین کو سلام پہنچے پہلے نظر آج کی اہم خبروں پر پنچ میں شہری حلاکتوں کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی بی جی پی کے رویندر رینہ نے کہا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا دفعہ تین سو ستر پر فیصلے کو وفاقیت کے نقطے نظر سے نہیں دکھا جا سکتا جسٹس سنجے کول نے کہا ایسا نہیں ہے کہ کچھمیر میں جو کچھ ہوا اس کی نقل تیار کی جائے یا کہیں اور ایسا کیا جائے فاروق عبداللہ کا شہریوں کی حلاکتوں پر تشویش کا اظہار انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ایک محضب ملک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے پنچ راجوری میں موبائل انٹرنیٹ خدمات سات دن بعد بہال جڑواں ازلام حکام احچاتی تدابیر کے طور پر انٹرنیٹ خدمات کو کیا تھا موتتر تاریخی جامعہ مسجد سری نگر میں جمعہ نماز ادا لیکن میر وائز خدبہ نہ دے سکے میر وائز کو مسلسل بارویں جمعہ کا خدبہ دینے کی اجازت نہیں ملی جنتہ دل یو کے قومی صدر لالن سنگھ نے اہدے سے دیا استفاہ وزیرالہ نتیش کمار ہوں گے پاتری کے نئے صدر جمعہ میں کوویڈ 19 کا کیس درج متاثرہ مریض کو گھر میں رکھا گیا الگ تھلگ سینئر ڈاکٹر نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں چلین سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں وادی کے بیشتر حصے مسلسل گھہری دھن کی لپیٹ میں ہیڈ لائٹس کا استعمال کر کے محتاط طریقے سے لوگ کر رہے ہیں سڑکوں پر سفر اور مرکزی سرکار کی عوامی بہبود سکیم ہے جو مکشمیر میں فوڈ کورپریشن آف انڈیا کی جانب سے نافذ العمل مذکورہ کورپریشن کے عہدے دیران کی کٹوا میں پریس کانفرنس اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ بی جے پی جو مکشمیر یونٹ کے صدر رویندر رینا کا کہنا ہے کہ پنچ میں تین افراد کی حلاقتوں کے ذمہ داروں کو سخت سزا دی جائے گی اور انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا مصوف صدر نے ان باتوں کا اظہار جمعہ کو پنچ میں نامانیگاروں کے ساتھ بات کرنے کے دوران کیا جہاں وہ بائیس دسمبر کو بفلیاز علاقے میں پر اثرار حالت میں مردہ پائے گئے تین عام شہروں کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار تازیت کرنے کے لیے گھر گئے تھے اس موقع پر انہوں نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا گنہگاروں کو قانون بہت بڑی سزا دے گا ہمارے ملک میں قانون سب سے بڑا ہے قانون سے بڑا کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا جن لوگوں نے یہ گلتی کی ہے یہ ایک بڑی گلتی ہے اور قانون اس گلتی کے مرتقبین کو بھی بڑی سزا دے گا ان کا کہنا تھا میں لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے گا مسٹر رینہ نے کہا میں آج یہاں لوائکین کے ساتھ تازیت کرنے اور یہاں کے لوگوں کا دکھ بانٹنے کے لیے آیا ہوں یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ ٹاؤن کیا ہے سیل سی آئرپوٹ روڈ پر اپورسری نگر نے سیل سی نے سو دنوں کے فری کریش کورس کا اعلان کیا ہے آج ہی سیل سی کے ساتھ رابطہ کریں سپریم کورٹ کے جج کے طور پر 25 دسمبر کو ریٹائر ہونے والے جسٹس سنجے کشن کول کا کہنا ہے کہ دفعہ 370 پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو وفاقیت کے نکتے نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے پر سماج کے بعض طبقات کی طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا جہاں اس نے دفعہ 370 کی منسوکی کے بارے میں مرکز کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا اے این آئی کے ساتھ ایک انٹرویو میں جسٹس کول نے کہا میرا ماننا ہے کہ کشمیر کے فیصلے کو عام طور پر وفاقیت کے نکتے نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا ایسا نہیں ہے کہ کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے اس کی نقل تیار کی جائے یا کہیں اور ایسا کیا جائے وجہ یہ ہے کہ بھارت میں کشمیر کا انضمام قدر مختلف انداز میں ہوا اور اسی وجہ سے ایک دستور ساز اسمبلی ایک آئین اور پھر ایک مدت کے دوران ان گورنمنٹ آرڈرز یا سرکاری احقامات کے عجرہ کے ذریعے انضمام ہوا کچھ گولے اب بھی باقی ہیں اور کچھ پہلو اب بھی باقی ہیں اور حکومت کی سیاسی دانشمندی میں انہوں نے اسے ختم کرنے کا فیصلہ کیا جسٹس کول پانچ ججوں کی آئینی بنچ کا حصہ تھے جس نے گیارہ دسمبر کو دفاہ تین سو ستر کو منصوب کرنے کے مرکز کے دوہزار انیس کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر فیصلہ سنایا تھا سپریب کورٹ نے متفقہ طور پر کہا تھا کہ دفاہ تین سو ستر ایک آرزی انتظام ہے جمع کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اپنے دو روزہ دورہ پیر پنجال کے دوران حالیت جنوں میں بفلیاز میں پیش آئے علمناق و واقعے میں زخمی ہوئے شہریوں کی سرنکوٹ کے سرکاری ہسپتال میں عیادت کی جبکہ پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر میاں الطاف احمد نے پارٹی صوبائی یوت صدر اجاز خان کے حمراہ محلوک شہریوں کے اہل خانہ کی تازیت پرسی کی اور ڈھارس بندائی ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ہسپتال میں زخمیوں کو باہم پہنچائے جا رہے علاج و مالجہ کے بارے میں ڈاکٹر صاحبان سے جانکاری بھی حاصل کی اور زخمیوں سے بات کرتے ہوئے اس دلخراش واقع کی تفصیلات جاننے کی بھی کوشش کی انہوں نے اس موقع پر واقع کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ایک محضب ملک میں ایسے واقعات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس واقع کی غیر جانب دارانہ سریل رفتار اور آلہ ستھی تحقیقات چاہتے ہیں تاکہ خاتیوں کو قراری واقعی سزا دی جائے اس کے ساتھ ساتھ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ مستقبل میں انسانی حقوق کی بدترین پامالی پر مبنی ایسے واقعات پر یکسر روک لگانے کے لیے ٹھوس اور کارگر اقدامات اٹھائیں جائیں ڈاکٹر فارو کو دلانے کہا میں یہ معاملہ پارلیمنٹ میں بھی اجاگر کروں گا اور حکومت کی توجہ اس جانے مبزول کرانے کی پوری کوشش کروں گا تاکہ متاثرین کو انصاف فراہم ہو سکے حکام نے پنچ اور راجوری ازلا میں انٹرنیٹ خدمات کو سات دن بعد بحال کر دیا ہے سرکاری ذراعہ نے بتایا کہ حکام کی ہدایت دی ہے عوددار نے بتایا کہ جڑوان آزلا میں تقریباً ایک ہفتہ سے جاری صورتحال کے پیشی نظر احتیاطی تدابیر کی طور پر خدمات کو روک دیا کیا تھا بتا دیں کہ پنچ میں گزشتہ جمعہ رات کو ایک عسکری حملے میں فوجی اہلہ کاروں کی حلاقت اور سیکیورٹی فورسز کی حراست میں تین عام شہریوں کی موت کے بعد پیدا کشیدگی کی وجہ سے موبائل انٹرنیٹ خدمات موت کر دی گئی تھی سرینگر کی تاریخی جمعہ مسجد میں اگرچہ نماز جمعہ ادا کرنے پر کوئی پابندی نہیں رہی البتہ میر وائز محمد عمر فارق کو بارویں جمعہ پر بھی جمعہ مسجد میں خطبہ دینے کی اجازت نہیں دی گئی اور وہ اپنے ہی گھر میں نظر بند رہے قابل ذکر ہے کہ انتظام یعنی گزشتہ جمعہ یعنی دس ہفتہ بعد جمعہ مسجد سرینگر میں نمازیوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت دی ایسے میں جامعہ کو کافی عرصے بعد دوبارہ کھولنے پر نہ صرف شہر سرینگر بلکہ دیگر علاقوں کے لوگوں کو خوشی حاصل ہے اور وہ مسارت کا اظہار کر رہے ہیں ادھر میروائز محمد عمر فارق جو کی چار سال کے طویل عرصے کے بعد روان برس ستمبر کے آخری ہفتے میں رہا کیے گئے تھے کو جامعہ وائز تبلیگ کی اجازت جامعہ میں وائز تبلیگ کی اجازت نہیں دی گی اور انہیں اپنے ہی غر میں واقعہ نگین سری نگر سے جامعہ مسجد جانے کی اجازت نہیں دی گئی اگر اس حوالے سے حکام کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا تاہم فلسطینی اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے پیش نظر اسرائیل کے خلاف احتجاج اور فلسطینی کے تائیں یقجہتی کے طور پر مظاہرے ہونے کے خدشے میں منظر میں اس طرح کا فیصلہ لیا گیا ایسے میں امن قانون کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے میروائز کی مسلسل نظر بندی پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کی منصبی اور مذہبی پرائز پر آئید قدگن مداخلت فردین قرار دیا ہے اور حکومت کا اس طرح کا رویہ ہر لحاظ سے نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ انتقام گیرانا پالیسی کا مظہر بھی ہے جنتدل یوکے قومی صدر لالن سنگھ نے اپنے عہدے سے استفادے دیا ہے اور بیہار کے وزیرالہ نتیش کمار پارٹی کے نئے صدر ہوں گے لالن سنگھ نے جمعہ کو پارٹی کے قومی ایگزیکیٹو میٹنگ کے دوران صدر کے عہدے سے استفادے دینے کی پیشکش کی انہوں نے نتیش کمار کو پارٹی کا نیا قومی صدر بنانے کی تجویز بھی پیش کی ایگزیکیٹو نے لالن سنگھ کا استفادے قبول کر لیا اور نتیش کمار کو پارٹی کا نیا قومی صدر بنانے کی تجویز کی حمایت کی قابل ذکر ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ مسٹر سنگھ قومی صدر کے عودے سے استفادے دیں گے اور نتیش کمار ان کی جگہ پارٹی کی کمانڈ سنبھالیں گے پارٹی کے سینئر لیڈر کیسی تیاغی نے نامانگاروں کے سوالات کے جواب میں کہا کہ پارٹی شام کو ایک پریس کانفرنس کرے گی جس میں تمام فیصلوں کا باززابتہ اعلان کیا جائے گا جمہو میں طویل عرصے کے بعد پہلا کوویڈ انیس کیس درج کیا گیا ہے اور مریض جس میں معمولی علامات پائے گئے ہیں کو گھر میں الگ تھلگ رکھا گیا ہے ایک سینئر ڈاکٹر نے زور دے کر کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کسی بھی چلنج سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں گارمنٹ میڈیکل کالیج ہسپتال جمہو کے پرنسپل آشتوش گپتا نے کہا کہ یہ شہر میں طویل عرصے کے بعد پائے جانے والا پہلا کیس ہے اور مریض کے نمونے کو جینوم کی جانچ کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا یہ نئے جین بن زیلی قسم کی وجہ سے ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ مریض کی سفر کی کوئی تاریخ نہیں ہے لیکن وہ کسی ایسے شخص سے رابطے میں آیا جو کچھ دن پہلے بیرون ملک سے واپس آیا تھا گپتا نے کہا اسے گھر میں الگ تھلگ رکھا گیا ہے اور وہ ٹھیک ہو رہا ہے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کسی بھی چلنسے نمٹنے کے لیے پہلے سے ہی مناسب اقدامات کیے جا چکے ہیں حکام نے بتایا کہ میکمہ سہت نے پہلے ہی مریض کے رابطوں کا پتہ لگانے کے لیے مہم شروع کر دی ہے بیس دسمبر کو سہت اور طبیع تعلیم کی سیکریٹری بوپندر کمار نے کوویڈ انیس کی صورتحال اور جمعہ کشمیر بھر میں سہت آمہ کی نظام کی تیاریوں کا جائزہ لیا خاص طور پر جی این ون زلی قسم کے سامنے آنے کے بعد مرکزی وزارت سید کی طرف سے جاری کردہ ایڈوائزری کی روشنی میں یہ اقدامات کیے گئے بادی کشمیر میں خوشک موسم کے بیچ چھٹرتی سردیوں کا زور اور گہری دند کا راج برابر قائم ہے جس سے لوگ گونہ گون مشکلات و مسائل سے دو چار ہیں سرین اگر سمیت وادی کے کئی میدانی علاقوں میں گہری دند چھائی رہتی ہے جس سے صبح کے وقت گھروں سے نکلنے والے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے گہری دند سے ویزیبلٹی انتہائی کم ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ڈرائیور حضرات کو ہیڈ لائٹس چالو کر کے ہی گاڑیاں چلانی پڑتی ہیں اور نماز فجر کے ادائیگی اور دودھ وغیرہ لانے والوں کو بھی روشنی کا استعمال کرنا پڑتا ہے ناقام موسمیات کے مطابق وستی کشمیر بارامولہ اور پلوامہ کے میدانی علاقوں میں اکتیس دسمبر تک دھن کر آج قائم رہنے کا امکان ہے دریاس ناوادی میں شبانہ درجہ حرارت نکٹو انجماد اور معمول سے نیچے درج ہونے سے ٹھٹھرتی سردیوں کا زور مسلسل قائم ہے مرکزی سرکار کی عوامی بہبود سکیم ہے جمہ کشمیر میں فوڈ کارپریشن آف انڈیا کی جانب سے نافذ العمل ہے اور مذکورہ کارپریشن کے عہدداروں کی جانب سے آج کٹھوا میں ایک اپ فریس کانفرنس کی گئی جس دوران انہوں نے مرکزی سرکاری سکیموں کے فوائدے لوگوں کے سامنے رکھے ہیں آئیے آپ کو سنواتے ہیں آدھا آپ کو بہت بہت شکریہ ہم لوگوں کا انٹرویو آندہ ایسی آئی فانکشننگ کے اوپر ایسی آئی جمہو این کشمیر انٹر بیلٹ میں ہمارا تھارٹی ٹو ڈی پوز ہے ہمارا تھارٹی ٹو ڈی پوز سے ہم اینٹرلی پورا پورا آپ کا جمہو ڈیور بیلٹ کشمیر میں ہم رائس ڈویٹ سپلائی کرتے ہیں فورٹی فائٹ رائس گورنمنٹ نے شروع کیا ہے یہ فورٹی فائٹ رائس اس لیے شروع کیا کیونکہ اس میں آم جنتہ کے لیے جو گریب آدمی ہے اور بی پیل فیمیلیز اس کے لیے پریکٹیکلی یہ رائس بہت آپ کا گرد پورنا ہے کیونکہ اس میں فورٹی فائٹ رائس میں ایک ایک دانہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو وائٹ کلر کے ہے یہ ایک اسٹو ہنڈرڈ ریشیو میں مکس کیا کیا یہ جو رائس کرنل سفید والا دیکھتے ہیں اس میں ہے آئیڈن اس میں ہے ویٹامین اس میں ہے فالک ایسیٹ کیونکہ گورنمنٹ ہز ٹیکن یہ کیونکہ ڈیسیشن لیا ہے گورنمنٹ کیونکہ وہ گریب آدمی ایون یور پریکننٹ گورنمنٹ کے لیے دیز آر یہ سب چیزیں بہت جروری ہوتا ہے الگ کر کے میڈیسن سے علاوہ میڈیسن کے علاوہ اگر یہ لے تو پھر ان کو تھوڑا وہ میڈیسن کے ایسے سابسٹیٹوٹ بند کے یہ گورنمنٹ نے پرچار کیا ہے آپ لوگ تھوڑا جاگروت کیجئے گا کہ سبھی تو اسی پیڑیڈ میں اتنا جاگروت ہے نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فلوٹ ہوڑا ہے واتر میں دھونے کا ٹائم پہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ پلاسٹک چاول ہے دھونے کا ٹائم پہ کیونکہ یہ اوپڑی فلوٹ کرتے ہیں پانی میں اور اس کو لگا ہے کہ یہ لائٹ ویٹ کا کارڈن یہ پلاسٹک رائز ہے لیکن یہ پلاسٹک رائز ہے نہیں میڈا آپ سے بنتی ہے کہ آپ تھوڑا سا آم جنتا اور سب کے آپ کے مدھم سے آپ پرچار کریں اور ہمارا جو پیڈی کھڑیتے ہیں پیڈی سیف ٹیم ڈیپو جمہو میں ہم لوگ پروکیورمنٹ کرتے ہیں پیڈی یہ پیڈی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دم ایک گریٹ کا پیڈی ہے ہم لوگ میلر سے جو اگریمنٹ بنا ہے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کیا ہے سکائی کلاسز راجپاک پریپورا سری نگر نے جو کی بورڈ اگزائمز کی تیاری کے لیے جمہو کشمیر اور لگاک کا ایک بہت ہی بھروسے مندنام ہے سکائی کلاسز میں اب ارلی برڈ کورس کو بھی لوج کیا گیا ہے جو کی بورڈ کے انتہان دینے والے سبھی بچوں کی ضرورتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے تو دیری نہ کریں اور آج ہی اپنے بچوں کے کامیاب مستقبل کے لیے دیئے گئی نمرات پر رابطہ کریں ساتیم ہیئر موسیقی